کیونکہ اب مسئلہ کیا ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے لہذا اللہ ہمیں اولاد دے رہا سمجھے یہ ہوتا مولی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا مولانا شیخ علیہ وسلم مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طالبہ نے پرشی دی کہ استاجی بھڑے ہو گئے ابھی تک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو کیا اس بھی وقوف لوگ ہو تب بھی زمین میں نہیں آیا مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھا پی میں اسجد تو طالبہ نے پرشی دے دی بخاری کی سبق میں کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے تو حضرت کا جواب ذرا سننا فرمائے کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں سمجھ رہی ہے کہ نہیں اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دے دے رہوں گا اور جو اللہ آپ کا بھالہ کرے شاٹ کٹ جو راستہ ہو وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں ابھی جا دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے یہ کسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھیں کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن منگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے نا دور دور کے عورتیں وہاں ہشتلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے مینگن بروزن ہے مینگل مینڈک بینگن منگل ایک ہی وزن ہے سمجھیں تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہے سمجھیں استعمال ہوتے ہیں برحالی بینگن بہران بینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہے بینگن اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں اپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھی طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھیں پھینکا اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں سے ارے میں نے رب تاب کو بتایا بے ایمانوں سمجھے بے جن تم لوگ کی مرضی ہے میں غفور الرحیم ہوں سمجھے بے جن وَأَنَّا عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ سب کچھ میرے پاس ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہوگئے تو اس کو اولاد بھی دے دے وَنَبِّهُمْ أَنزَيْفِ عِبْرَاہِم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے خبر بھی ان کو سنا دو ازدخلو علیہ جب یہ ہے کہ اس کے پاس مہمان چلے گئے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے ازدخلو علیہ فَقَالُوا سَلَامَا فَرِشْتُوا نِكَا نُسَلِّمُوا علِكَ سَلَامًا جملہ فیلیہ ہے قَالَا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر تو لگے گا قَالُوا لَا تَوْجَلُ دَرُونِي اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے یہ حضرت عسیٰق علیہ صلی اللہ وسلم قَالَا اَبَشَرْتُمُونَي تم مجھے خوشخبری سناتے ہو اَلَا اَمَّا سَنِي الْكِبَرُو بڑھا پہ نے مجھے یہ ہے کہ چھولی ہے بڑھا پہ نے مجھے پالی ہے تُو بَشِّرُونَنِ تُو بَشِّرُونَ بِمَا بِعَيِّشَئِن تُو بَشِّرُونَ کس چیز کے خوشخبری تم سناویں قَالُو بَشَرْنَا کبھی الحق کے ہم نے ایک عمر